پاکستان کی کومنٹری سننے ہوگی پاکستان میں دو ہی چیزیں چل رہی ہیں ایک ہے انڈیا انڈیا اور دوسرا ہے مودی مودی ہم موازنہ کرتے ہیں انڈیا سے انڈیا سے ہمارا کیا موازنہ ہے انڈیا سے ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے یہ میرا خیال سے بہت اچھی بات ہے ہمیں سیکھنا چاہیے وہ جس طرح جیتے ہیں مطلب انڈیانز اپنے موویز بھی بناتے ہیں آپ نے دیکھیں ہوں گی خضول بات نہیں کرتے ہیں انہوں نے صحیح کہا ہے یہ علاقہ اپنا اور میں یہاں کا جے کان شکر ہے انہوں نے وہاں پر ثابت کی ہے غلط بات نہیں ہے انڈیا کی طریق پر جیتے گا تو انڈیا ہی کیا آپ نے آج سے پہلے پاکستان سے آئی ایسی آوازیں سنی تھی آپ کو یقین کرنا مشکل ہوگا مگر اس وقت پاکستان میں یہی نعرہ بلند ہو رہا ہے ٹاپک کوئی بھی ہو نیازی خان کے ملک کی بزرگ دادی وہاں کے ینگ لڑکے اور لڑکیاں بزرگ انکل ہر کوئی اس وقت انڈیا انڈیا ہی کر رہا ہے بھارت نے حقیقت معنو میں ایک تاریخ رقم کر دی ہے سب کو غلط ثابت کر دیا ہے ٹیم انڈیا نے اور ٹیم انڈیا نے بتایا ہے کہ this is the real test اور جس طرح کی جیت انڈیا نے لیے مدتوں یاد رکھی جائے گی یقین کیجئے آج دیوانہ ہو گیا ہوں دیوانہ ہو گیا ہوں مجھے کوئی اس میں دو آر نہیں ہے یہ کہنے میں سڑک سے لے کا ٹی وی سٹوڈیو تب پاکستان میں ہندوستان زنداباد کنارے لگ رہے ہیں ہندوستانیوں کو ببر شیر کہا جا رہا ہے یقین نہیں ہوتا تو گوھر سے سنیں کمال کر دیا بھئی کمال کر دیا جس کو کہتے ہیں نا وال چٹان چٹان اور دیوار بھی وہ نہیں جو ریت اور بجری سیمنٹ کی بنتی ہے نو یہ تو لگتا ہے کوئی سٹیل کی ایسا سٹیل ہے جو ان بریکبل ان کریکبل ہے شاندار کریجس جو بھی آپ لفظ استعمال کریں رضوان ایدر اسے ببر شیر جسے کہتے ہیں نا ببر شیر ہے جب شیر دھارتا ہے تو میں نے پہلے بھی کہا اب اسے نیو انڈیا کا خوف کہے یا پھر دنیا میں بھارت کی بڑھتی ہوئی طاقت عمران خان کو اپنے ملک میں خریخوٹی سننی پڑ رہی ہے اور پاکستانی موڈی موڈی کر رہے ہیں گوھر سے سن لیجئے اس پاکستانی کو یہ کیمرے پر یہ موڈی کے لیے کیا کہہ رہا ہے سیکشل بار یہ ہے بھائی کہ جو وہاں کے پردان منصری پر ان کی پلنگری بتاتا ہوں آپ کو جو ان کے پردان منصری ہے نا جیسے ہمارے پریادرہ ملان خان صاحب ہیں ان میں ان میں بہت ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے وہ اپنی قوم کو اپنی وہاں کے لوگوں کو سولیہ دیتے ہیں لیکن یہ نوچ رہے ہیں ٹھیک ہے ہر انسان اس وقت بھوک میں ہے ہر انسان پریشان ہے بزنس نہیں ہے ہر اوپر بند ہے لوگ پریشان ہیں وہ لوگ خوشحالی سے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں کہ ان کے فضیر آدم ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف ویلڈن انڈیا ویلڈن موڈی چل رہا ہے یو ایسی میں بھارت کی دو سال والی انٹری کی بات ہو دنیا میں بھارت کے بڑھتے رسوک کی بات ہو کورونا پر میڈ انڈیا ویکسین کے گلوبل اثر کی بات ہو یا پھر کرکٹ کے میدان پر ملی جیت کی بات ہو پاکستان سے انڈیا روکس والے جیسے رییکشنز آئے ہیں وہ سن کر خود امران کو شوق لگنا پکا ہے پہلے اس کی ایک چھلک دیکھ لیجئے بھارت کیوں زیادہ پروگریس کر رہا ہے کیا لگتا ہے میبی شاید وہاں پہ حالات اچھے ہیں اور وہاں پہ شاید اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے جتنے ہمارے یہاں پہ ہیں ہر بڑا انویسٹر جو بھارت میں آنا جاتا ہے لیکن پاکستان نہیں آ رہا ہمارے تھوڑے سیکیورٹی کی بھی ایشوز چل رہے ہیں آج کل میبی شاید اس کی وجہ سے بھارت کی جو ایکانومی ہے بڑی جلدی سے گروہ کر رہی ہے لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے بہت سوسط روی کا شکار ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن سے اس کے بیچے پاکستان میں کھانے والے بہت ہیں پولیٹیشنز وہاں پہ اتنے نہیں ہیں کرپشن نہیں ہے وہاں پہ اتنی زیادہ یہاں پہ زیادہ ہے دنیا کا ہر بڑا انویسٹر جو ہے انڈیا میں آنا جاتے ہیں لیکن پاکستان نہیں آرہا کیا وجہ ہے سرے دیکھیں نا پہ وہ انڈیا جو ہے ملک وہ اتنا بڑا ہے وہاں پہ روزگار کے مواقع بھی اتنے ہیں انویسمنٹ جو بھی کرے گا اس کو فاہدہ ہی ہوگا پاکستان انڈیا کے مقابلے میں بہت چھوٹا ملک ہے اچھا میرا گوشن یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ بہت سوسط روی کا شکار ہے لیکن دوسری طرح دیکھیں تو بھارت کی جو اکانومی ہے بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے تو کیا ریزنز اس کی بیچے ہیں دہشتگردی جو ہے وہ نہیں ہے جبکہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے حالات بہتر ہو پائیں گے اگر ہمارے حکمران ہمارا ساتھ دے تو ہو سکتے ہیں دیکھو جی میں مطلب کام شہری ہیں تو میری تو کوشش ہو نہیں کہ جڑا میں محسوس کرنا ہوں تھا جواب دے سکانے پاکستان دی اکانومی انڈیا دی اکانومی جو بہت زیادہ فرق ہے اس دی مین ریزن ہے کہ ساڑھے کو ریزن کوئی نہیں ساڑھے کوئی دور دے کوئی ایسے پلان نہیں ہے کہ جینا دی وجہ تو کوئی بڑا انویسٹر جینا پاکستان آئے اور دوسرا ساڑھی سیفٹی نہیں ہے پاکستان دی وجہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پاکستان سے ویلڈن انڈیا والے جیسے رییکشنز آئے اس کے پیچھے کی ایک بڑی وجہ ہے آسٹریلیا میں ٹیم انڈیا کی احتیاس اکچی بات سے پہلے تک پاکستانی اکثر یہی دعا مانگا کرتے تھے کہ بھارت کوئی بھی میچ کھیلے وہ ہار جائے مگر اس بار ہر پاکستانی کی سکرپ بدلی ہوئی تھے سب بھارت کی طرف ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے اور کیمرے پر یہ کہہ رہے تھے گلو ٹو دا سکرین صبح چار بجے اٹھ رہے ہیں دوپیر ایک بجے تک لگا تار میچ میں گسے میں ہیں لگتے ہیں ایسے یہ بس کوئی فلم چل رہی ہے دھڑا 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 دھڑ ہو رہا ہے کام محسن صاحب انڈیا نے جس طرح بیٹنگ کیا جس طرح مقابلہ کیا جس طرح اسٹری ری رائٹ کر دیا اور جس طرح انہوں نے بریو کیا نہ صرف آسٹائل کراؤٹ نہ صرف آسٹائل بولنگ اس انڈین ٹیم انڈین ٹیم انڈین ٹیم نے بیٹنگ کیا اور انہوں نے بھی دیا کریٹ اور ہر کسی کو اپلوڈ کرنا چاہیے پریس کرنا چاہیے اور ان کی تاریف کرنی چاہیے جس طرح کی کرکٹ کھیلیں ہیں سچی تاریف سچی جھوٹی نہیں زائر ہے سچی تاریف بنتی ہے ان کی رزوان صاحب آج جو میچ نہیں دیکھ رہا اس کو کرکٹ کا پتہ ہی نہیں ایم بری سوری جس نے یہ میچ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا صحیح بات ہے بھائی یہ نہیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا یہ لگا ڈالا تو لائف جنگا ڈالا جنگا لالا لالا اور پھر جیسے ہی بھارت نے آسٹریلیا میں جیت کا جھنڈہ گاڑا پاکستانی سلکوں پر اتر آیا ایسا جشن منایا کیمرے پر ایسی ایسی باتیں کہیں کہ پوچھئے ایک طرف وہ انڈیا کی تعریف کرتے اور دوسری طرف اپنی ہی چین کو کوشتے رہے یقین نہیں ہوتا تو یہ دیکھئے پاکستان وہ ٹیم ہیں جسے کینیا کے ساتھ کھلائیں آپ ہوم سیریز میں یہ انہیں ہرائیں گی آپ جمباوے کے ساتھ کھلائیں آپ انڈیا کے ساتھ سے کمپیر کر رہے ہیں آپ بہت دل برداشتہ ہو گئے اتنے بھی بری پاکستان کی ٹیم نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ دیکھیں بھی نیوزیلینڈ کی سیریز ہوئی ہے بابر آزم ایک پلئیر ہے بچار آنفی ٹو ویب پوری سیریز کا اپنا ستیہ ناز کر دی ہے بابر آزم نہ ہو تو سارے ٹنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کسی سے کھلائی نہیں جاتا آپ انڈیا کو پاکستان کے ساتھ کیسے کمپیر کر سکتے ہیں وہ انڈیا ہے پاکستان کا انڈیا کے ساتھ میچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا سانوں کا بتا پاکستان نے ارنا ہے آسٹریلیا کی گراؤنڈ میں آسٹریلیا کو ہرانا یہ پاکستان کے وعث کی طواب ہے ہاں انڈیا جیسے ٹیم ہو تو وہ آسٹریلیا کو ہرا سکتی ہے لیکن پاکستان تو میوزیلینڈ کی ٹیم کو نہیں ہرا سکتا تو آسٹریلیا تو اس سے بھی زیادہ اچھی اور تگریح ٹیم ہے انڈیا نے اس کو ہرا دیا انڈیا کے پاس پلئیرز بھی نہیں تھے پولی نہیں تھا بھومرا نہیں تھا پھر بھی انہوں نے اس کو ہرا دیا آسٹریلیا میں آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرایا ہے ویل ڈن انڈیا انڈیا نے آسٹریلیا میں آسٹریلیا کو ٹیس سریز ہرائی ہے پاکستان ایسا کب کر سکے گا مجھے دنی لگتا کہ پندرہ بیس سال یہ ایسا کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک پلئیر ہے بابر آزم وہ ٹیم میں نہ ہوتے ہیں ان سے جیتا نہیں جاتا ہے یہ ہمارے تو اتنی ابلیٹی نہیں ہے کہ ان کو آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرا سکیں زمبابوے وغیرہ اور یہ مغلہ دیش چھوٹی مٹی ٹیموں کو ہمارا سکتے ہیں ابھی تک آپ نے صرف کچھ رییکشن دیکھیں باتیں سنی ہیں مگر کئی پاکستانی تو ایسے بھی ہیں جو نیو انڈیا کا ہی دائیلاغ مار رہے ہیں اور چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا انڈیا ہے گھر میں گھس کر مارتا ہے ہمارے جو وزیز آدمیان کس بسیتا رہے ہیں ان کو اس کے اوپر بھی ایک نظر دینی چاہیے اور ہمیں صرف یہ انڈیا سے سیکھنا چاہیے کہ کس طرح کسی کے علاقے میں گھس کے مارنا چاہیے تو غلط بات نہیں ہے انڈیا کی طریق پر انہیں ان کی جیتی ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے بیسیکلی ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ ہمارے یہاں پر پرچی چاہ رہی ہے اور وہاں پر ٹیلنٹ آگے آ رہے ہیں کس طرح ایک بندہ ان کا بسوں کے اندر ٹریول کر رہا ہے اور وہ بندہ جہاں پر کھیر رہا ہے ایک بڑی مطلب عنر کی بات ہوتی ہے ان کے پوری انڈیا کے ملک کے لیے ہمیں بھی ایسا عنر چاہیے یاد ہے کہ یہ مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اب اس پاکستانی شخص کو دیکھئے اور بہت گوھر سے اس کی باتیں سنیے ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ کیسے انڈیا کی جیت کو سلیبریٹ کر رہا ہے اور اپنے ملک کی ٹیم کو آئینہ دکھا رہا ہے آسٹریلیا یہ ہار مدتوں یاد رکھے گا بچوں کے ہاتھوں آسٹریلیا کی دھلائی اگر ہم لوکل لینگویج میں بات کریں اور آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر جس طرح سے انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاک چٹا دیا ہے خاک چٹا دیا ہے دھول چٹا دیا ہے آسٹریلیا کا غرور خاک میں ملا دیا ہے اور نہ صرف انڈیا نے اب خود کو بیسٹ ایشن ٹیم ڈیکلیئر کر دیا ہے بلکہ بیسٹ ٹیم آف دا ورلڈ بنا دیا ہے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا فیمس سیریز ہرانا ایکسٹر آرڈنری کنڈیشنز میں کمال ہے ہیٹس آف ٹو ٹیم انڈیا سب کو میں کہتا ہوں جی جتنی تعریف کی جائے کم ہے اور بڑی بڑی مبارک بات انڈین کرکٹ فینس کو اور پاکستانی کرکٹ فینس دعا کرو یار کاش ہماری کرکٹ بھی ایسی ہو جائے اور کاش ہم بھی انڈیا سے سیکھیں اور ایک چھوڑے سے بریک کے بعد دیکھیں گے سپر ہنڈرڈ میں